تو نیکس کانسپٹ ایز ایکسپورٹ سبسیڈیز مسلی نیشنز جو ہیں پوری دنیا میں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کی ایکسپورٹز زیادہ سے زیادہ ہوں اور کچھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز اپنی ایکسپورٹز کو بڑھانے کے لیے ان کو انکریش کرنے کے لیے سبسیڈائز ریٹ پہ چیزیں پروائیڈ کرتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ایکسپورٹ سبسیڈیز وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے that can be in form of direct payments کہ سپوز آپ جیسے پاکستان کے اندر کسی ایک سیکٹر کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں سٹیٹ چاہتی ہے کہ کسی ایک سیکٹر کو اوپر موڈ کیا جائے تو اس کے اندر سٹیٹ وہاں پہ ریلیف پروائیڈ کر سکتی ہے direct payments کر سکتی ہے then tax relief دے سکتی ہے وہاں پہ جو کوئی بھی companies کھولتا ہے یا جیسے آج کل international level پہ ایک بڑا well known concept ہے special economic zones جہاں پہ آپ کے پاس کم rates کے اوپر tax rates کے اوپر آپ کو goods provide کی جاتی ہیں even services provide کی جاتی ہیں from the country کہ آپ یہاں پہ produce کریں اور export کریں جس سے domestic employment بھی generate ہو اور ultimately ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے بھی آئیں اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ subsidized loan دیے جاتے ہیں جس سیکٹر کو آپ promote کرنا چاہ رہے ہیں اگر پاکستان جو ہے وہ agriculture sector کو support کرتا ہے تو infect یہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو جو agriculture sector سے وابستہ ہیں ان کو کم rate of interest پہ loan دیتی ہے تاکہ جیسے آج کل currently پاکستان کے اندر پاکستان سٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ real state جو ہے وہ grow کریں for that reasons آپ کے پاس جو اس سے منسلک industries ہیں like cement کے industry ہے steel کی ہے iron industry ہے یا دوسری جو بھی inputs required ہیں in real state وہاں پہ وہ اس کی production بڑھتی ہے تو اس کیس کے اندر جو countries ہیں وہ آپ کو subsidized rate پہ loan دیتے ہیں اور ultimately اس کا objective یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ sector grow کریں لیکن یہ جو ابھی میں نے real state کی بات دی ہے وہ practically یہاں پہ apply نہیں ہوگا کیونکہ ہم مکان بنا کے ان کو export نہیں کر سکتے for that reason اس کے لئے ہم جو tangible commodities ہیں اور جو movable ہیں from one place to another place specifically from national to international level ان commodities کی بات کریں گے it can be of industrial products like clothes کی بات کر سکتے ہیں دوسرا کوئی بھی چیز gems کی بات کر سکتے ہیں جس کے اوپر پاکستان جو state ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ کی exports بڑھیں یا کسی بھی form کے اندر تو ultimately export subsidies کا primary objective یہ ہوتا ہے کہ آپ کی exports بڑھائی جائیں اور potential exporter جو ہیں جو ان کو encourage کیا جائے کہ وہ export کر سکیں اور بعض اوقات تو یہ بھی level ہوتا ہے کہ export subsidy کی form کے اندر ایک یہ بھی form ہے کہ آپ کے پاس to foreign buyers جیسے سپوز جیسے سپوز جیسے سپوز آئیم سیلنگ in پاکستان کی چیز لینی ہے یا خریدنی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی state اس باعر کو کہے کہ آپ ہم سے 3% پر loan لے لیں تو اس case کے اندر کیا ہوا ہے کہ ultimately اس loan 4% جو پاکستان state نے چھوڑا ہے اس کو یا discounted price پر دیا ہے کم price پر دیا ہے اس کا objective یہ تھا کہ اس کی جو purchase ہو وہ پاکستان سے ہو اور ultimately پاکستان کی export زیادہ سے زیادہ ہوں تو یہ بھی ایک form ہو سکتی ہے اور ultimately جو اس interest rate کا difference ہوگا وہ cost ہوگی subsidy کی اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان جیسے میں نے اپنی example دی کہ میں کوئی ایک چیز بنا رہا ہوں اگر میں first agriculture sector سے related ہوں تو اس case کے اندر اگر پاکستان جو ہے وہ آپ کے پاس اس buyer کو 3% less پہ interest دیتا ہے لون دیتا ہے 3% less interest rate پہ لون دیتا ہے تو ultimately جو cost of subsidy بنے گی وہ 3% بنے گی اس کی بڑی interesting اور classical case ہے US export import bank جہاں پہ آپ کے پاس US trade یہ کرتی ہے کہ یہ اس نے ایک body بنائی ہوئی ہے جس کے through ایک bank کے through وہ buyers کو loan provide کرتا ہے اور interestingly کہ آپ کے پاس یہ جو loan finances ہیں وہ almost 2% of US exports بنتا ہے US 2% exports to this bank جاتی ہیں اور even اگر آپ دوسری countries examine کریں particularly Germany and Japan وہاں پہ یہ ratio بہت زیادہ ہے اس سے 15 to 20% تک جاتی ہے یہ چیز ultimately Japan اور Germany کیا کر رہے ہیں وہ foreign buyers کو loan دیتے ہیں at a discounted price تاکہ ان کی اپنی domestic industry ہے وہ grow کر سکے اور ultimately جو یہ loan دیا جا رہا ہے وہ کہلاتی ہے cost of subsidy the difference between actual interest on commercial loan and what is paid at the subsidized rate is amount of subsidy جو ابھی بات یہ ہے 7% اگر interest rate ہوتا domestic market میں اور اگر US export import bank اس کو 5% کے ساب سے suppose loan دیتا تو جو 2% باکی بچنا تھا that would be cost of subsidy